آپ دیکھ رہے ہیں بدلتا پاکستان ساٹھ کی دگھائی کے شروع میں ڈکٹر منیر احمد خان جو اس وقت آئی اے ای ایک میں تھے انہوں نے زلکوار علی بھٹو سے رابطہ کیا اور ان کو صدر یو بھان سے مل کے نیو کلئر ویپن کے شروع کرنے کے لیے بات کرنے کی سفارش کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انڈیا بہت پہلے نیو کلئر پر کام شروع کر چکا ہے اور اس کو یوکے سے نیو کلئر ری پروسسنگ پلانٹ مل چکا تھا اور کام بھی کر رہا تھا پلوٹونیم کی پروڈکشن کے لیے نیو کلئر ریاکٹر کینیڈا نے فرام کیا ہے اور ہیوی وارٹر پلانٹ امریکہ نے فرام کر دیا ہے یہ سب پلوٹونیم بیس بم بنانے کے کام آ سکتے ہیں انڈیا ہر صورت یہ کرے گا اور پاکستان کا پروگرام بہت پیچھے رہ جائے گا انیس سو پینسٹھ میں بھٹو صاحب نے مونیر عیمد خان کی عیوب خان سے لندن میں ملاقات کا احتمام کیا جس میں عیوب خان نے کہا کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم امریکہ سے لے لیں گے مونیر عیمد خان مایوس ہو گئے مگر بھٹو صاحب نے کہا بہت جلد انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے انیس سو پینسٹھ میں کینیڈین جنرل الیکٹر کے ساتھ کراچی میں کینڈو ریاکٹر لگانے کا معایدہ ہوا نیوکلئر پاور پلانٹ کو مشترکہ طور پر پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے انجینئرز اور کینیڈین ادارے جنرل الیکٹرک نے ڈیزائن کیا تھا انیس سو انہتر میں پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن نے فرانس کے ادارے سی ای اے اور برطانیہ کے ادارے بریٹش نیوکلئر فیولز بی این ایف ایل سے پاکستان میں کراچی کے قریب ایک پلوٹونیم اینڈ نیوکلئر ری پروسسنگ پلانٹ لگانے کا معایدہ کیا جس کی تین سو ساٹھ گرام پلوٹونیم سلانہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کیپیسٹی تھی معایدے کے مطابق اس پلانٹ کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن میں پاکستانی انجینئر کا قائدانہ کردار رکھا گیا تھا جبکہ فنڈز، ٹیکنیکل معاونت اور نیوکلئر میٹیریل سی ای اے اور بی این ایف ایل نے فراہم کرنے کا معایدہ کیا انیس سو بہتر تک اس پر کام شروع نہیں ہو پایا انیس سو پینسٹھ سے انیس سو اکتر کے دوران آئی ایچ عثمانی صاحب نے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے چھے سو سے زائد بریلینٹ لوگ چنے اور ان کو بیرونے ملک نیوکلئر ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کے لیے اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں بجوایا وہاں سے وہ نیوکلئر ٹیکنالوجی کے مختلف پہلو سیکھ کر آئے اور اس دوران پاکستان میں ریسرچ کے ادارے بھی بنے اسی زمانے میں یورینیم کی کانکنی کا کام بھی شروع ہوا انیس سو بہتر میں منیر احمد خان نے پاکستان اٹامک نرجی کمیشن کے چیرمن کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اٹھائیس اکتوبر انیس سو بہتر کو صدر پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے ایک سو سینٹیس میگا وارٹ کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یعنی کینپ ون کا افتتا کیا کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ صرف وطن عزیز کا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا پہلا کمرشل نیوکلئر پاور پلانٹ ہے یہ کراچی شہر کے قریب پیراڈائز پوائنٹ پر واقعہ ہے انیس سو اٹالیس میں کانگرس میں ایٹمی بل پاس ہوا اور اسی سال اگست میں اٹامک کمیشن آف انڈیا وجود میں آیا انیس سو اکسٹھ میں انڈیا کے پہلے کمرشل نیوکلئر ری ایکٹر کی کنسٹرکشن کا تارہ پر میں آغاز ہوا اور پلانٹ نے انیس سو انتر میں کام شروع کر دیا اور ساتھ کی خفیہ طور پر نیوکلئر ویپن پر کام جاری رہا انیس سو تریسٹھ میں انڈیا کے دوسرے کمرشل نیوکلئر ری ایکٹر کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا اور پلانٹ نے انیس سو تہتر میں کام شروع کر دیا پاکستان کا ایٹمی دفاعی پروگرام اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیس جنوری انیس سو بہتر میں ذلکار علی بھٹو نے ملتان میں پاکستان کے سینئر سائنسدانوں کی کانفرنس پلائی جس میں انہوں نے مشہور زمانہ فکرہ بولا کہ ہندوستان سے ہماری ہزار سالہ جنگ ہے اگر انڈیا ایٹم بم بنائے گا تو ہم بھی ایٹم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گھاس کھانی پڑے اکیس مئی انیس سو چھوہتر میں انڈیا نے دماکہ کر دیا جسے سمائلنگ بودھا کا نام دیا گیا تمام اہل وطن میں ایک غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ہر کسی کے دل میں اس کا جواب دینے کی خواہش تھی اس دماکے کی وجہ سے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھنے لگا کہ اب پاکستان کو جوابی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اور وہ اپنا پروگرام رول بیک کر دے آج دس اکتوبر دوہزار اکیس کو جب یہ سکریپٹ لکھا جا رہا ہے حبر آئی ہے کہ محسن پاکستان ڈکٹر عبدالقدیر حان کا انتقال ہو گیا ہے انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کی ماغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین موسیقی نومبر انیس سو چوہتر میں مشہور سائنس دان سلطان بشیر محمود کو اسلام آباد طلب کیا گیا اور منیر احمد خان کی طرف سے یورینیم کی افزودگی کے لیے پیپر تیار کرنے کو کہا گیا نومبر سیونٹی فور میں مجھے سڈن آرڈر ملا کہ اسلام آباد آجو تو منیر صاحب نے مجھے شام کو سات بجے کے بات بلایا میں گیا مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی بڑی امپارٹنیٹ اسائنمنٹ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یو پرامیس وید می کہ یو ناٹ ٹاک تو یو ناٹ ٹاک تو یونیور وائپ دیس اس سیکرٹ بیٹوین یو ان می اور میں نے کہا جی میرا پرامیس ہے آپ سے کال شام کو تم ملے تو مجھے انریچمنٹ کے اوپر ایک ریویو پیپر لے کے لے کے آو آگلے دن شام کو میں وہ ریویو پیپر لے گیا جس میں سینٹیفیوٹ ٹکنالوجی ڈیفیون ٹکنالوجی لیزر ٹکنالوجی اور ایک بیکر نوزر ٹکنالوجی ہوتی ہے چاروں ٹکنالوجی کو ہائی لائٹ کیا گیا آگلے دن ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم انریچمنٹ میں آ رہے ہیں لیکن کون سا پراسس کریں گے یہ ناو ڈیسائیڈ کریں گے اور تم بھی سٹڈی کرو ہم بھی سٹڈی کر رہے ہیں سلطان بشیر الدین محمود کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد منیر اے خان نے مجھے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط دیا اور وہ لیٹر ہینڈ ریڈن لیٹر تھا عبدالکریم کے نام کا انہوں نے کہا یہ صاحب ہیں وہ بٹو صاحب کو لیٹر اڈریس تھا اس میں عبدالکریم نے لکھا جو بعد میں عبدالقدیر خان تھے یہ کور نیم تھا انہوں نے اپنے لئے رکھا کہ میں علمیلو کے پلانٹ کے ساتھ تعم کرتا علمیلو یوکے جرمنی ہارلینڈ تین ملکوں کا ایک جائنٹ اٹلی آلس ہو چار ملکوں کا ایک جائنٹ پراجیکٹ تھا تو پروڈیوس انڈریچ لیورینیوم تو میں اس سے منسلک ہوں اور آپ لوگوں کی بہمزد کر سکتا ہوں اگر آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہے تو بٹو صاحب نے یہ خط منیر احمد خان کو دیا منیر احمد خان نے یہ مجھے دیا اور اس کے بعد میں نے پڑھ لیا تو اپنے پاس واپس لے لیا مجھے انہیں نے کہا کہ تم جاؤ ہارلینڈ جاؤ بلکہ یہ کرو کہ تم بیلجیم جاؤ وہاں ایسے بٹ ساب ہیں ہمارے پرکورمنٹ کے انچارج ایسے بٹ بات کرو کہ وہ اس بندے کو بلائے وہاں پہ اور اس سے بات چیتو بشیر الدین صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے میری بیلجیم میں ڈاکٹر قدیر حان سے ملاقات ہوئی تو وہاں گئے ان کے گار میں ٹھہرے وہاں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے وی ٹاکٹر ہول نائٹ اگلے دن بھی رہے اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ تم او میرے ساتھ ہم سے ڈام چلو پھر میں ہم سے ڈام آیا ان کے گار ٹھہرا وی ٹاکٹر دیفرنٹ ایسپیکٹس تو میں نے واپس آ گیا میں نے ملیر صاحب دکھا کہ ہمارے لئے بڑے پائدماد آدمی رہیں گے اور پروگرام میں ہیلپ پھول ہوں گے دسمبر انیس سو چوہتر میں قدیر حان پاکستان آئے اور سیدھا وزیراعظم سیکٹریٹ میں ظلفقار علی بھٹو سے ملے اور واپس چلے گئے انہوں نے پاکستانی سائنسدانوں کو پلوٹونیم کے مقابلے میں یورینیم انریچمنٹ پر قائل کرنے کی کوشش کی اس وقت ان سے وہیں رہ کر پاکستان کے لئے کام کرنے کو کہا گیا ایپرل انسو چھہتر میں وہ پاکستان آگے اور ایٹامک پروگرام جائن کر لیا اور ابتدائی طور پر انریچمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے جو کہ ملٹری گریڈ پلوٹونیم پر کام کر رہا تھا جبکہ قدیر خان ملٹری گریڈ یورینیم کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اس پر ان کے باقی سائنسدانوں سے اختلافات ہو گئے اور وہ بشیر الدین کے سربراہی میرے سرچ پر مطمئن نہیں تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو اس پر ایک کرٹیکل رپورٹ بیجی جس کا مطن یہ تھا کہ یورینیم پروگرام کی کامیابی کے دور دور تک چانس نہیں ہے رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑے خطرے کو محسوس کیا کیونکہ سائنسدان ملٹری گریڈ یورینیم اور پلوٹونیم کے درمیان تقسیم ہو گئے تھے قدیر حان کو انریچمنٹ ویجن کا سلطان بشیر الدین محمود سے چارج لینے کا کہا گیا جو کہ سلطان بشیر الدین محمود نے انجینرنگ ریسرچ لی بارٹری ای آر ایل کی بنیاد رہ کر پروگرام کو ایٹامنگ انرجی کمیشن سے الگ کر دیا تھا کسی مشین وہیں دفتر سے باہر کسی مشین کو میں ٹھیک کر رہا تھا تو چوکی ظاہر گیا جی کہ آپ کے دفتر میں منیر صاحب ہیں منیر صاحب ہیں آگا شاہی صاحب ہیں ڈاکٹر ایک اکیو کھاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں تو میں ڈنگری میں وہاں پہنچ گیا تو اس وقت کرا گیا کہ آپ آگا شاہی میری پرسی بیٹھے ہوئے تھے منیر صاحب تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ چاہویاں ہینڈ آور کر دیں اور ایک یکھاں کو چارج دیں تو میں نے منیر صاحب کی طرف دیکھا چونکہ یہ بڑی ایک ابرپٹ سیچویشن تھی انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے ای آر ایل جو کہ پاکستان آرمی انجینئر کور کے تحت کام کرتی تھی قدیر خان اس کے چیف تھے اور آرمی انجینئرز نے کہوٹا کے پہاڑوں میں اس قومی سائٹ کو حادثات سے محفوظ ایک الگ تھلگ مقام پر بنا رکھا تھا پاکستان ایٹامک نرجی کمیشن نے اپنے الیکٹرو میگنیٹک ایسو ٹوپ سیپریشن پروگرام کو نہیں چھوڑا اور ایک متوازی پروگرام کی حیثیت سے جی ڈی آلم کی قیادت میں ائر ریسرچ لیبارٹری اے آر ایل میں جاری رکھا اس دوران جی ڈی آلم نے سینٹر فیوج کی فرس جنریشن کی تیس ہزار آر پی ایم پر روٹیشن کو بیلنس دے کر ایک بڑا کارنامہ انجام دیا اور فوری طور پر ای آر ایل میں ڈاکٹر قدیر خان کو بھیج دیا جو سینٹر فیوج ٹیکنالوجی پروگرام ترتیب دینے میں ابھی تک رکاوٹوں کا شکار تھے قدیر خان اور جی ڈی آلم کی کوشن سے قدرتی یورینیم سے یور ٹو ٹری فائیو اور یور ٹو ٹری ایٹ الگ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی قدیر خان کے سار یہ سہرہ جاتا ہے کہ شروع دن سے وہ دفاعی ایٹمی ٹیکنالوجی کے فروغ کے حق میں تھے اور کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس ٹیکنالوجی میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے انیس سو تاراسی میں صدر جنرل زیاؤ لکھ کے ای آر ایل کے دورے کے موقع پر لیبارٹری کا نام ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا انیس سو چھہتر میں نیوکلئر پروگرام شروع کیا گیا جنرل زیاؤ لکھ کے نام ڈاکٹر ایکیو خان کے ایک خط کے مطابق انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال سے ایٹمی دماغہ کرنے کی صلاحیت انیس سو چوراسی تک کی آر ایل نے حاصل کر لی تھی انڈیا کے گیارہ مئی انیس سو ٹھانوے کے ایٹمی دماغوں کے جواب میں بے پناہ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان نے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں چاگی ون کے نام سے بلوچستان کے پہاڑوں میں ایٹمی دماغہ کر کے انڈیا کو مو توڑ جواب دے دیا اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستان پاکستان کے ساتھ میں نہیں کرتے سمیدے پاکستانی کی سایتنیس پاکستان کے ساتھ کے لیو سارے میں پیٹمی دینیوی تک سلطان بشیر الدین محمود کہتے ہیں نیوکلیئر سازو سمان کوئی ایک جگہ نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے اکیس مختلف کارہانے ہیں جو مل کر نیوکلیئر ویپن بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں کسی اور ملک میں کسی نے کسی کو ہیرو نہیں کہا ایک ہیوڈ ٹیم ورک ہوتا ہے اور اگر یہ نیوکلیئر ویپن پروگرام لے لیں تو ڈاکٹر سامر مبارک باند آپ نے بعض لیکچر میں بڑا کھول کے بتا جو گے کہ ایکیس ڈیفرنٹ کار کھانے ہیں جو کنٹیبیوٹ کرتے ہیں اور میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں اور وہ ساری انڈیپیننٹ ایکٹیوٹیز تھیں ہارے کا اپنا اپنا ایک پراجر ڈاکٹر تھا جن کو منیر احمد خان از ایک کوارڈنیٹ کر رہے تھے انہی ایکیس ایکٹیوٹیز میں سے ایک انریجمنٹ ایکٹیوٹی تھی جو کہ بڑی اہم ہے لیکن وہ ایکیس ایسی ہیں کہ جیسے انڈ لاجک ہوتا ہے کمپیوٹر میں کہ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو نہیں کام ہو سکتا تھا اپنی اپنی جگہ پر ایکولی امپارڈنٹ تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں تمام انجینئرز، سائنٹسٹ اور ورکرز نے اپنا بربور کردار ادا کیا ہے کسی ایک کے نام اس کا سہرہ نہیں جاتا سب کی مشترکہ کابشوں اور محنت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو یہ کامیابیاں ملی ہیں آپ دیکھ رہے تھے بدلتا پاکستان امید ہے یہ انفرمیٹک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی